بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو پاکستان آج میں آپ کو بہت امپورٹنٹ جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان میں سے ایک ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا قومی لیڈر صرف عمران خان ہے لیکن قوم کو عمران ریاض بھی چاہیے یہاں امتحان ہے عدلیہ کا دو جگہ جہاں امتحان عدلیہ کا شروع ہے پہلی بار ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ملٹری ٹرائل کورٹس ہیں ان کو روکا جائے یہ اتضاز حسن نے ایک پٹیشن کی ہے اور اس کی خاص تین باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اگلا یہ کہ جسٹس موسن کیانی ہیں جو اسلام آدائی کورٹ کے جائے جائے ہیں ان کا میڈیا ٹرائل کل سے شروع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے وکیلوں کا کیا موقف ہے اور میرا بھی ایک یار ہے اور وہ آفریدی ہے ہے شہر یار لیکن وہ یاروں کا یار نکلا اس کی گرفتاری کے حوالے سے اور شہر یار آفریدی کے حوالے سے میں تو نہیں سکر تو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی جہاں پہ جو میر کا الیکشن ہوا اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گیا ہے پی ڈی ایم قائمتان شروع ہو گیا ہے نیا جو مسلم لیگ نون ہے وہ الیکشن میں داندلی چاہتی ہیں لیکن اتنی نہیں چاہتی جتنی کراچی کے میر کے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اب جو ان کے درمیان بیسٹ ہے اچھتنا چور جب تقسیم کرتے ہیں مال تو کون زیادہ لے گا کون کم لے گا اس وقت وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے وہ ووٹر کی طرف نہیں دیکھ رہے وہ آئین کی طرف نہیں دیکھ رہے الیکٹیٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے وہ پبلک سنٹیمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے وہ یوت کی طرف نہیں دیکھ رہے وہ خواتین ساری کے ساری دوسری طرف کھڑی ہیں امران خان کے ساتھ جو ڈٹی خواتین ہیں ان کے پیچھے کھڑی یہ قوم کی خواتین اور ہم درنیاں ان کی اور دعائیں ساری ادھر چلی گئی ہیں اس لیے وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لانے والا کوئی جس طرح ایک نفعہ ایک لیڈر صاحب دے انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیا کے ٹینکوں پہ سوار ہو کے پاکستان واپس آوں گا پھر ایک اور لیڈر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک نیا بلک بنا کے پھر واپس آوں گا پھر ایک اور لیڈر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ڈھونڈ کے اس کو اپنی بیماری بتا کے اور ڈاکٹر کو اس بیماری پہ ایم بی بی ایس کرا کے پھر اس کو سپیشیلٹی کے لیے کسی رائل ہاسپٹل میں بیج کے پھر میں واپس آوں گا تو یہ اسی طرح سے یہ فس گئے ہیں اب جو فسے ہیں وہ میں ایک ایک کر کے گرنا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے جو جسٹس موسن اخترکیانی کے خلاف میڈیا ٹرائل کے لیے ایک فالس فریولیس بیس لیس قسم کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے اور اس کی وجہ بڑی ظاہر ہے وجہ یہ ہے کہ وہ جو یومن رائٹس کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں وہ ہیں باقی لاہور آئی کورٹ کے جس بھی بڑے ایکٹیو ہیں باقی جگہ سے بھی اچھی خبریں ملتی رہتی ہیں اور کچھ خبریں ایسی ہیں جن سے قوم مایوس ہوتی ہے خاص طور پر سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے جو نیا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس میں جو صرف سبر کی تلقین ہے وہ ایک آئینی ادارے کی طرف سے لوگوں کہا جائے کہ سبر سے اور حکمت سے چلیں حکمت اور سبر تو اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جو آئین میں لکھا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی ہوتی ہے اس میں ملک کی شہرگ ہوتی ہے اس لیے اس کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے تو یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے بھی اس کو مستند کر دیا ہے اور اسلامباد کے مقلا جو ہیں بائل لار جو انہوں نے میرا ٹویٹ بھی آپ دیکھ لیں ہم سارے جسٹس محسن حسن کیانی کے اس میڈیا ٹرائل کے خلاف ہیں اور وہ اسلامباد کے وائد لوکل جج ہیں جو اس وقت انہوں کو سینیارٹی پہ پہنچے ہیں اور جو سازش ہوئی ہے وہ ساری وکیلوں کو سمجھ آگئی ہے اس لیے وکیل ان کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں دوسرا اتضاز حسن جو ہمارے سینیر وکیل بھی ہیں دوست بھی ایک لیگ بھی ہیں انہوں نے جو ایک پیٹیشن ہے وہ فائل کی ہے کہ آرمی کا جو ایکٹ ہے نائنٹین فیفٹی ٹو کا اس میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اس میں سپریم کورٹا پاکستان کے سترہ ججوں کی ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر دو امنڈمنٹس آئی ہوئی ہیں کانسٹوشل امنڈمنٹ ٹویٹی فرسٹ اور ٹویٹی تھرڈ دونوں آئی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں اس کا طریقہ اکار موجود ہے لیکن آئین امنڈ کیا بغیر وہ طریقہ اکار اس طرف الکاپول کا اشارہ سبریم کورٹ سے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی واضح موقف ابھی تک وہ ججمنٹ کی صورت میں وہ پہلی ججمنٹ کے بعد دوسری ججمنٹ یہ جو پٹیشنیں گئی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی نہیں آیا جو نیا اس میں سپینر ہے وہ اتضاد ایسن کی پٹیشن ہے وہ سائل بن گئے وکیل کے بجائے اور لطیف خوصاک انہوں نے وکیل کر لیا ہے ساتھ سلمان ہے سلمان اکرم ان کو بھی وکیل کر لیا ہے اب یہاں سے عدلیہ کا امتحان شروع ہوتا ہے اس لیے کہ پاکستان کا کوئی ایسا عائنی پریکٹس کرنے والا وکیل کوئی ایسا سابق لاؤ ونیسٹر نہیں ہے جو اس ساری کی ساری یہ جو تجویز ہے کہ سیولینز کو ملٹری ٹرائل کورٹس میں بجوائے جائے جو اس کا مخالف نہ ہو عدلیہ کے امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کانسٹیٹوشن کا ہمیشہ کسٹوڈین کہتے ہیں اور وکلا کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹوشن کے کسٹوڈین ہیں جو تقریر ہوتی ہے اس میں بھی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اب اس کو ثابت کرنے کا ٹائم آ گیا یہ امتحان ہو گیا عدلیہ کا دوسرا امتحان ہے عدلیہ کا جو قوم کو وہ عمران ریاض چاہیے اس کی پروڈکشن کے بارے میں ابھی تک کوئی افیکٹیو یا اس کے ہاؤنو اور اس کی جانکاری کے وہ کہاں ہیں ان کی صحت کیسی ہے وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں اللہ نہ کرے لیکن یہ سارا کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور اسی پر ایک ٹرنڈ ہے وہ ہے قوم کو عمران ریاض چاہیے اور پھر تیسرہ جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ساری ایکسسائز ہو رہی ہے وہ تین سارا ایک پرانی پارٹی ایک ہے جو سن تک محدود ہوگی اس کو لوگ شامل کر کر کے اس کو ضبورت کیا جائے دوسری جو یہ رکشہ پارٹی آئی ہوئی ہے اور ایٹی ایم پارٹی جس کو کہتے ہیں لوگ ہم نہیں کہتے یہ سارے دونوں نام جو ہیں یہ پی ڈی ایم نے دیئے ہوئے یہ جب وہ ہمارے ساتھ تھے لوگ تو ان کو یہ نام دیئے گئے تھے تو یہ جتنے جتنے لوگ ہیں ان کو کسی طرح سے وہ کیا جائے آہ تگڑا یہ اگر دو تگڑے ہوں گے تو کمزور کون ہوگا کمزور مولوی صاحب ہوں گے باری کلائچی کے ہلوے والے سیاست میں سے جو کھاتے ہیں میشہ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کمزور ہوگا جو آل شریف ہے اور آل شریف ہے وہ کمزور ہوگا تو یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے اور وہ والے جو ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا پیٹ پھارنے کی باتیں کرتے رہتے تھے اور خاص طور پر شہباز شریف اور خاص طور پر نواز شریف یہ کہتا رہتا تھا کہ میں بیورس پارٹی کو اٹھا کے بہرہ عرب میں پھینکنے چاہتا ہوں اب یہ ہے کہ وہ سارے مل کے صرف پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی انہوں نے کوششیں کی ابھی تک جو بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں اور جو سلور لائننگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ کوششیں اب کسی طریقے سے بھی بارہ بر ثابت نہیں ہو سکتی آپ پابندی لگا سکتے ہیں دس ہزار لوگوں پہ بیس ہزار لوگ آپ گرفتار کر سکتے ہیں آپ ٹرائل کر سکتے ہیں دو چار پانچ دس پندرہ بیس پچیس ہزار لوگوں کے ٹرائل کر سکتے ہیں بھائی پچیس کروڑ کا کون ٹرائل کرے گا پچیس کروڑ کے مو پہ انگلی کون رکھے گا پچیس کروڑ جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے ان میں سے جو ووٹرز نے ریجسٹر تو ان کے کون ہاتھ پکڑ کے وہ کل مجھے کسی نے بھیجا گاؤں سے گاؤں کا آیا ہے یہ سنٹل پنجاب کا گاؤں ہے انہوں نے لکھا ہوا تھا ساتھ کہا ہوا تھا کہ ہم نے طریقہ یہ نکالا ہے کہ ہم جب ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو ہم نے وہ پوچھیں گے کس کو ووٹ ڈالنے ہیں وہ کہیں گے ہم نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا اندر جا کے کریں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم بلے کو ووٹ ڈالیں گے تو ہمیں واپس بھیج دیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ آپ سے آگے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے نیا پلان جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اوپر مشابرت وہ کمل ہوگی ہے اور نیا پلان عمران خان نے تیار کر لیا کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس الیکشن کو کس طریقے سے ہم انشور کریں گے انشاءاللہ اور عزیز کے ووٹ ڈالنے والوں کے حق میں نتیجہ آئے اور ووٹ گننے والے ان کا اثر اور سوخ وہ نہ ہو جو دوہزار تیرہ میں تھا اور وہ نہ ہو جو ڈسکا میں تھا اور وہ نہ ہو جو باغ کے حلقے میں تھا جس کے بارے میں ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب شہریار آفریدی یاروں کا یار نکلا وہ دیکھیں بڑی ضمدست بات کی ہے وہ اللہ پہ جس کا آسرہ ہوگا باقی آسریں تو اللہ رب العزت کے آسرے کے سامنے ہیچ ہیں سارے ان کی حیثیتی کو رہی رہتی اللہ تعالیٰ کا ایک نمبر ون اور دوسرا اس نے کہا کہ ملک کے ساتھ اس کی محبت لا زوال ہے اور تیسا اس نے کہا کہ عمران خان یہی وہ ترجیحات ہیں جن کو توڑنے کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے اور آفریدی شہریار تم یاروں کا اصلی یار اور پوری قوم تمہاری یار خوش رہی ہے کل پھر بات کروں گا انشاءاللہ پاکستان پہندہ بات